اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گی اور آج ہم آپ کے لئے دوسری نئی ریسپی لے کر کے آئے ہوئے ہیں آج کل گاجر کا موسم چلا ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے کچھ ریسپی گاجر کی لے کر چلتے ہیں کچھ بتاتے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو آج یہ چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف تو یہ ہماری گاجر ہم نے اس کو قدل کش کیا ہوا ہے اس ٹائپ کی ہم نے دو گاجر لی ہے اس کو ہم نے قدل کش کر دیا اور یہ ایک کپ شکر ہے یہ تھوڑا سے اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج کل گاجر کا موسم ہے تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں یہ گاجر ہے اس سائز کی ہم نے دو گاجر کندو کش کیا ہوا ہے یہ شکر ہے یہ پستا ہے تھوڑا سے لیا ہے تھوڑا سمیں ناریا لیا ہے اور یہ چاوال ہے اس میں چاوال جو ہے تین ٹیبل سپون چاوال ایک ڈیو گھنپے پہلے بھی گا دیچی اور اس کے بعد میں اور یہ ہم نے دو چکھا دیا اس میں ایک لیٹر دو ہم نے ڈالا ہے یہ ہمارا دودھ پک رہا ہے یہ دیکھئے ہمارا دودھ پک رہا ہے اب اس میں ہم یہ چاوال چاوال دیکھیں یہ در یہ چاوال کو ہم نے ہاتھ سے اس طرح سے ایسے موٹا موٹا سا چورا کر دیا ہے ایسے کر کے اس طرح سے تو یہ جو ہے اب اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پکنے کے لیے اور یہ پکے گا کم سے کم پندرہ میرٹ پندرہ سے بیس میرٹ چاوال کو پکنے دیتے ہیں ایڈ تیس بیس میرٹ تو پکے گئے چاوال یہ ہمارا چاوال بھل گیا چاوال کو اس طرح سے دیکھ لینا چاہیے ایسے کر کے ایسے کر کے ہمارا چاوال ہو گیا اب اس میں ہم کو گاجر ڈال لیں گے اس میں گاجر ڈال دیں گے اس کو پکنے دیں گے اس کو پکنے دیں گے اس کے بعد میں جب دونوں ایک دم اب اس کے بعد میں شکر ڈالیں گے اب اس کو ہم پکنے دیتے ہیں پانچ دی سمیٹ تک اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر دیکھیں اب اس میں شکر ڈال دیں گے 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 اس کے سرفیس پر ببل ایسے آنے لگے تو اس میں شکر ڈال دیں گے اس میں نے ناریل ڈال دیں گے ناریل ڈال چاہیں آپ پہلے بھی آبرا آ سکتے ہیں اچھا گجر اے میں دو ٹائل سے بہت سے لوگ اس میں گھی سے اس کو بکھاتے ہیں بہت سے لوگ اس میں ہی بکھاتے ہیں مگر ہم اس میں گھی سے بکھائے ہو گیا اس نے ہمارا گجر اے لگے ہم گھی سے بگھار دیں گے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سر تیز کے اوپر ببل آنے لگے تو ہمارا گجرالہ تیار ہے اور ہم نے اس کپ سے دیل کپ شگہ ڈالی ہے اس میں اور جیسے زیادہ ڈالی زیادہ میٹھا کھانا ہو تو دو کپ کر دیجئے گا اب اس کو ہم اٹھا لیں اب اس میں ہمیں ڈالتے ہیں پہن میں پہن میں گھیر ڈالتے ہیں اور اس میں علاچی کو ڈال کے اس کو اوپر پکھار دیں گے اور اوپر سے گارنش کر دیں گے پستے سے ہمارا گجرالہ تیار یہ ہمارا گھیر فلیم کو ہمار کر دیں گے اور گھی وہ ہے اس میں پہنڈر ڈال کر دیں گے اور اس پر سے ڈال دیں گے اب گجرالہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو آپ اسے اچھے سے باؤل میں سک کر دیجئے اور اوپر سے پستہ ڈال دیں گے کوئی بھی نفس آپ اپنے میں جو آپ کو پسند ہو وہ بھی ڈال سکتا ہے اس میں ہمیں تو بس یہ دو چیزیں ڈال دیں گوئی ہیں یہ ہمارا گجرالہ تیار ہو گیا اس پر ہم نے پستے سے گارنش کر دیا اور چاندی کبھات پہ بھی اس پر لگا دے رہے ہیں چاندی کبھات یہ تیار ہو گیا ہمارا گجرالہ اور اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو گاجر کا خلقہ بتائیں گے اور ڈیفرن ٹائپ کو گاجر کا خلقہ بتائیں گے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ہمارا چینل کو پلیز سبسکرائب کریے گا زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ